اب ہم آجاتے ہیں ایکسرسائز 2.4 پہ سب سے پہلا کوششن ہے use laws of exponents to simplify ٹھیک ہے ہم نے laws of exponents کو use کر کے اس کو simplify کرنا ہے مائپس کوششن ہے 243 with power minus 2 by 3 32 power minus 1 by 5 over square root 196 minus 1 ٹھیک ہے نیکس ٹیپ میں ہم نے سب سے پہلے کیا کر لیا ان کے ریسی پروکر لے لیا تاکہ ان کی powers کو ہم کیا کر دیں پوزیٹیف کر دیں 243 numerator میں تھا denominator میں آیا اس کی power کیا ہوگئی پوزیٹیف 32 numerator میں تھا denominator میں آیا power کیا ہوگئی پوزیٹیف اسی طرح 196 کے جو minus 1 تھا وہ اوپر جانے سے کیا جائے گا پوزیٹیف ہو جائے 196 ہمیں پتا ہے 14 کا square ہوتا ہے اس نے ہم نے اس کے جئے گلے کیا 14 into 14 243 کا LCM نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ values آگئیں ٹھیک ہے 3 power 5 آجائے گا اور اس کی power کیا ہو جائے گی 2 by 3 اسی طرح 32 کا LCM لیا تو 2 power 5 آجائے گی اور باہر power ہمارے پاس کیا ہے 1 by 5 یہاں ہم نے لکھ لیا 14 square ٹھیک ہے اور یہاں 3 power 5 by 2 by 3 اور 2 power 5 1 by 5 14 square square root سے ختم ہوگا تو کیا آجائے گا just 14 ٹھیک ہے 3 3 of 5 اور 2 آپس میں کیا ہو جائیں گے multiply 10 آجائے گا ٹھیک ہے 10 by 3 اسی طرح 5 5 سے کیا ہو جائے گی cutting ہو جائے گا اس کا پھر ہمارے پاس رہا جائے گا 14 over 3 اب ہم نے اس کو اس طرح سے arrange کرنا ہے 3 power 10 by 3 کو کہ ہمارے پاس کوئی fraction بن جائے ٹھیک ہے اس کو fraction بنانے کی case میں ہم نے کیا کیا ہے کہ 10 by 3 کو ہم نے لکھ لیا 9 plus 1 by 3 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں بچا ہوا تھا 2 2 کے اور 14 یہاں سے کیا ہو گئی cutting ہو گئی cutting ہو گئی cutting ہونے کے بعد ہمارے پاس رہ گیا 7 اور یہ جو fraction ہم نے change کیا تھا اب ہم نے اس کو کہل گیا 9 by 3 plus 1 by 3 9 by 3 plus 1 by 3 آئے گا تو 9 by 3 کی cutting ہو گئی 3 جسٹ رہ جائے گا 3 plus 1 by 3 اس طرح اب power add ہو رہی ہے ہم اس کو الگ بھی لکھ سکتے ہیں first law کے مطابق first law of experiment 3 power 3 multiply 3 power 1 by 3 ٹھیک ہے اب 7 آگے ہمارے پاس 3 power 3 کیوں ہوتی ہے 27 اور اس کو 1 by 3 کو ہم لکھ سکتے ہیں square root 3 تو ہمارے پاس اس کا simplify form میں answer آ جائے